متحدہ قومی موومنٹ کے رہنمار ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ حیدر آباد میں ایک نہیں درجنوں انیسٹیٹیاں بنیں گی وہ نائن زیرو پر رج جگے اور حلیم کی تیاری کی موقع پر میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے قائد تحریک میں خواہی ظاہر کی تھی کہ اگر حکومت نہیں بنائے گی تو پھر ہم خود اپنے طور پر شہر حیدر آباد کو یونیورسٹی کا توفہ دیں گے ملک ریاض صاحب نے بہریہ کی جانب سے حیدر آباد میں الطاف حسین یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا اور ساتھ میں کراچی کو بھی یونیورسٹی کا ایک توفہ دیا تو اس قائد تحریک کی اس خواہش اور عزل کے لیے پہلے سنگمیل کو بھور کرتے ہوئے ہم سب نے کہا تھا کہ اس خوشی کے موقع میں جو ہمیں بڑی مشکل سے راس آتی ہے ہم آپس میں بیٹھیں سوچیں تو انشاءاللہ تعالی آج کا یہ یومنٹ جس میں کے امکیم کے تمام ذمہ داران ملک حلیم تیار کر رہے ہیں ساری رات بیٹھیں گے بھی بات بھی کریں گے انجوائے بھی کریں گے امکیم کے جیپٹی گنمینی ہے جوکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ زند کے عوام بھدیرہ نظام سے جرد بہار آ جائیں گے حیدر آباد میں ابھی تو ایک یونیورسٹی کے قیام کا اعلان ہوا ہے ہم وہاں درجنوں جامعات بنائیں گے خالد مقبول لالکلہ گراؤنڈ کراچی میں میڈیا سے باتشیت کر رہے تھے تحریک کے اس خواہش میں انکیم کے تمام کارکنوں نے یعظم کیا تھا کہ یہ ایک یونیورسٹی بنانے پہ کہ خلاف صادیش کر رہے ہیں انشاءاللہ حیدر آباد کو ایک سے زائد بلکہ درجن برد یونیورسٹی دیں گے تو اللہ تعالیٰ قائد تحریک جو فیصلہ کرتا ہے قدرت خود اس کے راستے میں راستے کھلتی چلی جاتی ہے تو دو روز پہلے ملک ریاض صاحب نے بحریہ کی جانب سے حیدر آباد میں الطاق حسین یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا اور ساتھ میں کراچی کو بھی یونیورسٹی کا ایک تحفہ دیا ناظرین ایم کم کے جانب سے کراچی اور حیدر آباد میں یونیورسٹی کے منصوبے کی خوشی میں جو اس وقت وہاں پر تقریب چل رہی ہے وہاں پر موجود رابط کمیٹی کے رکن خالب نقبول صدی کی اس وقت گو کر رہے ہیں کہ اگر حکومت نہیں بنائی بھی تو پھر ہم خود اپنے طور پر شہر حیدر آباد کو یونیورسٹی کا تحفہ دیں گے اور قائل تحریک کی اس خواہش میں ناظرین ایم کے تمام کارکنوں نے یعظم کیا تھا کہ یہ ایک یونیورسٹی بنانے پر کے خلاف سادی شکر رہے ہیں انشاءاللہ حیدر آباد کو ایک سے زائد بلکہ درجن بھر یونیورسٹی دیں گے تو اللہ تعالیٰ قائل تحریک فیصلہ کرتے ہیں قدرت خود اس کے راستے میں راستے کھولتی چلی جاتی ہے تو ابھی دو روز پہلے ملک ریاض صاحب نے بہریہ کی جانب سے حیدر آباد میں الطاق حسین یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا اور ساتھ میں کراچی کو بھی یونیورسٹی کا ایک تحفہ دیئے تو اس قائل تحریک کی اس خواہش اور عزم کے لیے پہلے سنگمیل کو بور کرتے ہوئے ہم سب نے کہا تھا کہ اس خوشی کے موقع میں جو ہمیں بڑی ہشکر پاس آتی ہے ہم آپس سے بیٹھیں سوچیں تو انشاءاللہ تعالی آج کا یہ ایونٹ جس میں اینکیم کے تمام ذمہ داران ملک حلیم تیار کر رہے ہیں ساری رات بیٹھیں گے بھی بات بھی کریں گے انجوائے بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں عبید ہے کہ یہ ایونٹ جس کا آغاز اس سال ہوگا ہے اور ہر سال ہوگا اس سے پہلے کوئی نہ کوئی اللہ تعالی ہماری جھولیوں میں ایسی خوشی ضرور ڈالے گا کہ ہم اس طرح مل کر اس کو بنا سکیں تو میں میڈیا کبھی شکر گزار ہوں کہ انکیم کے اس ایونٹ کو اس نے کور کیا ہے اور میں مزید بات کر کے اس میں سیاسی آمیزش اور انجش بڑھانا نہیں چاہتا اگر ہم نے پہلے بھی جب حکومتوں نے اس شہر کو اگنور کیا تو ہم ہاتھوں میں جھاڑو اٹھا کر اس شہر کو اس کی صفائی کرنے اور گندگی دور کرنے کیلئے میدان عمل میں اترے تھے آج کوئی جہالت کی گند پھیلانے کی کوشش کرے گا تو اس کو سمیتنا اور اس کی صفائی کرنا بھی ہم اپنی دمیداری سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ مشکل کے بق اب گزرنے کو ہیں اور سندھ کے شہری علاقے سمیت پورے سندھ کے عوام جو اس جاگردانہ نظام کے ہاتھوں مجبور ہیں محکوم ہیں وہ دن بہت قریب آ رہے ہیں جب تاج تحریک کی قیادت میں سندھ کے لوگ اس جبر سے گربت سے نکل کر اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور ایک نیا پاکستان منائیں گے ناظرین احتوام حلیم سے ایمکی ایم رابط کمیٹی کے رکن خارج مبول صدی کے اس سطح جو ہے پریس کانفرس کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ شہر حیدر آباد کو یونیورسٹیز کا تحفہ دیں گے اور ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ قائد تحریک فیصلہ کرتے ہیں اور قدرت خود راستے کھولتی چلی جاتی ہے